تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لئے صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین یہ آڈیو ہے تیسری حدیث پر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر انس حدیث کا جائزہ حدیث کا ترجمہ محفوم یوں ہے ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن اسحاد سے وہ زیاد بن زید اسوائی سے اور وہ ابو زحیفہ سے اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دائی ہتیلی کو بائی ہتیلی کے اوپر ناف کے نیچے رکھا جائے اس حدیث کو کینہ ایمہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مصنف ابن ابی شہبہ جل تین صفحہ تین سو چوبیس حدیث نمبر تین ایتا نو سو چھے سٹھ مصنف الحمد جلد ایک حدیث نمبر آٹھ سو پچھتر سنان ابو دعوت جلد ایک حدیث نمبر ساتھ سو چھپن سنان در قطنی جلد دو حدیث نمبر تاوٹھن ایٹی سیون سنان کبرہ للبہکی جلد دو حدیث نمبر دوہزار تین سو اٹالیس حدیث مقتارہ للم مقدسی مقدسی جلد دو صفحہ تری ایٹی سیون حدیث نمبر ساتھ 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 سو تیرہ ترہ چوبیس ترہ اس حدیث کے راویے ابو معاویہ عبد الرحمن بن عیسیٰ جیاد بن زعید اسوائی ابو زحیفہ ابو معاویہ کے بارے میں ان کا نام ان کا پورا نام ہے محمد بن خازم تمیمی السعادی ہے اور ابو معاویہ آپ کی کنیات ہے آپ اکھاری و مسلم کے مرکزی راوی میں سے ہیں امام اکھاری نے ان سے کموبیش ارتالی تھے ارتالیس حدیث حدیثیں روایت کیے جس میں سے چند یہ ہیں کہ سعی بکھاری حدیث نمبر دس ایک سو تیس دو سو ٹائیس انسو ارتالیس انسو ترہ سٹھ وغیرہ امام مسلم نے ان سے کموبیش پچھتی حدیثیں روایت کیے جن میں سے چند یہ ہیں کہ سعی مسلم حدیث نمبر ایک سو سہتالیس ایک سو پچاس دو سو ایک دو سو سات وغیرہ ایوب بن عساق بن سافری نے کہا کہ میں نے امام احمد اور یایا سے ابو معاویہ اور ضریر کے بارے میں پوچھا ان دونوں نے کہا کہ ہمارے نزدک ابو معاویہ زیادہ پسندیدہ ہے عبداللہ نے اپنے والد امام احمد سے سنا کہ ابو معاویہ کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اللہ کی قسم وہ حافظ قرآن تھے حوالہ تیزیب القمال جلد پچیس صفحہ نمبر ایکسوٹھائیس رقم پانچ سیزار ایکسو تیرکتر امام مشلی نے کہا کوفی ہے اور سکھا ہے یاکوب بن شہبہ نے کہا سکھا ہے امام مسائی نے کہا سکھا ہے ابن خراش نے کہا صدوق ہے اور اماز سے روایت کرنے میں سکھا ہے حوالہ تیزیب القمال جلد پچیس صفحہ نمبر ایکسوٹھائیس رقم پانچ سیزار ایکسو تیرکتر امام ابن حبان نے ان کو سکات مزگر کیا اور فرمایا یہ کہ یہ مضبوط حافظ والد ہے حوالہ تیزیب القمال جلد پچیس صفحہ نمبر ایکسو تیرکتر رقم پانچ سیزار ایکسو تیرکتر لہذا ثابت ہوا کہ یہ راوی سب ترہوی ہے سکھا سب ترہوی ہے امام ابن حبان یاکوب بن شہبہ ابو دعوت وغیرہ نے ان کو مرجعہ بھی کہا ہے حوالہ تیزیب القمال جلد پچیس صفحہ نمبر ایکسو بتیس تیرکتر رقم پانچ سیزار ایکسو تیرکتر اس کے دو جواب برج ہے پہلا یہ کہ اگرچہ یہ مرجعہ ہے مگر اصول حدیث کے ذابطے کے مطابق صرف اسی بددتی راوی کی روایت رد کی جائے گی جو اس کی بددتے کی تائید کرے دیکھئے دیکھئے امام ابن حجر وغیرہ فرماتے ہیں کسی بددتی راوی کی وہ روایت جو اس کی بددت کی تائید کرے وہ ناقابل قبول ہے حوالہ نستن نظر صفحہ نمبر ایکسو تیس نقابل فکر لل ابن حجر اسکلانی صفحہ نمبر ایکسو انچالیس شہرہ نقابل فکر للکاری جلد ایک صفحہ نمبر پانچ سو تیس شہرہ ہدایہ لل سخاوی جلد ایک صفحہ ایکسو تیس پہ مقدمہ ابن سلاح صفحہ نمبر چوپن پہ لہٰذا یہ روایت کوئی ایسی روایت نہیں جو اس کی بددت کی تاریف کرے دوسرا ہے کہ دوسرا جواب کی شیکین نے ان سے اپنی سیین میں بہت سی روایتیں لے کر ان پر اعتماد کیا ہے لہٰذا ان کی اعتماد کرنے کے بعد میں ہمیں کوئی حق نہیں پہستا کہ ان کو رت کرے ورنہ بخاری اور مسلم میں ایک سو تیس حدیثوں کو ضعیف ماننا پڑے گا ان کا مسجد ترجمہ ابن ان قطب میں بھی مذکور ہے جل ساتھ سفہ نمبر چار سو اکتالیس تاریخ الکبی جلدیک رقم ون نینٹی ون میزان الہت جل تین رقم ساتھ چار سو چھ سٹ الکاشیف جل تین رقم چار آٹھ سو پچھ سی تبکہ دیبن سعج جل چھے سفہ نمبر تین سو بیانوے الال ابن مدنی سفہ چورتر جرہ و تعدل جل ساتھ رقم تیرہ سو ساٹھ دوسرا راوی عبد الرحمان بن اسحاق عبد الرحمان بن عیسیٰ قفی زعیف ہے جن کے بارے میں امام نبوی فرماتے ہیں کہ یہ باعتفاق علماء جرہ و تعدل زعیف ہے شرح المذہب جل تین سفہ دوسر ستر حالانکہ یہ اعتراض ضرورت نہیں کیونکہ بعض احمہ نے ان کی توسیق بھی کی ہے امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث اور ان کی حدیث لکھی جا سکتی ہے اور اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا حوالہ تحضیب الکمال جلد سولہ حدیث نمبر پانسو اٹھرہ پہ امام اجلی فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نہیں ہے مگر جائد الحدیث ان کی حدیثیں لکھی جا سکتی ہے حوالہ سکھات اجلی صفہ دوسر ٹو ایڈی سیون رقم نائن تھٹی تحضیب 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 جلد چھے صفہ سو پچیس پہ سنان نیسائی میں یہ سنان نیسائی میں یہ راوی کوئی برا راوی نہیں مگر سکھا نہیں سنان نیسائی کتاب جیاد جلد حدیث نمبر ایک ہزار گیارہ پر محدیسین کے مطابق یہ الفاظ اس راوی کے حق میں بولے جاتے ہیں جس کی حدیث فی نفسی حجت نہ ہو مگر دوسری روایت وہ شواہدات کی وجہ سے قبول کی جا سکتی ہے حوالہ فتول مگیز لیل امام سخاوی جلد ایک صفہ تھری سکشٹین آئی امام ترمیزی فرماتے ہے کہ بعض اہل علم عبد الرحمن بن عصاق کوفی پر اعتراض کرتے ہیں سنان ترمیزی کتاب جلد حدیث نمبر چارسو سکتا یہاں امام ترمیزی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں بعض محدثین کی توصیق بھی ہے اس لیے امام ترمیزی نے ان کے طرف سے آئی ایک حدیث کو حسن کہا ہے سنان ترمیزی جلد حدیث نمبر چارسو بیالیس اور یہی بات حافظ پیتیس پر اور امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام حاکیم نے ان کی ان کے طریق سے مروی ایک حدیث کو صحیح کہا حالا مستدرک الحاکیم کتاب تفسیر جلد سفا چارسو تریالیس حدیث تینر چارسو اسی و تینر چارسو تیرسی اور تینر پانسو چار اور امام خزیم نے اپنی اس صحیح جلد تین رقم نائنٹین ففٹی نائن میں ان کے طریق سے ایک حدیث لیے امام حیسمی ان کے طرق سے آئی ایک حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں اس حدیث کو امام تبرانی نے موجم القبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہے حوالہ مجموع زوائد جلدیں صفحہ نمبر دیر سو امام بزار نے ان کو صالح الحدیث کہا ہے حوالہ مسند البزار جلد صفحہ ٹو سیونٹی سن امام احمد بن حمبل نے صالح الحدیث کہا حوالہ مسائل مسائل احمد برعوایہ عبید دعوت صفحہ اکتیس امام مقدسی نے ان کی ایک روایت کو صحیح کہا ہے حوالہ حدیث مختارہ جلد تین حدیث نمبر تین سو چھ س س س مشہور غیر مقلد نصر الدین البانی ان کی ایک حدیث کو حسن کہا ہے جام درمیزی کی بتحقیق البانی تین ہزار پانچ سو ترے سٹ غیر مقلد کے زبر علی زائی نے بھی ان کی ایک روایت کو حسن لگا ہے جام درمیزی بتحقیق جبیر علی زائی تین سار پانچ سو ترے سٹ تو یہ ثابی دعا کہ عبد الرحمن بن عیسیٰ کوفی تمام اہمہ محدیثین کے نزق زائیف نہیں ہے اس لئے ان کی حدیث کو مطلق زائیف کہنا ٹھیک نہیں پس یہ صحی نہیں تو کم حسن درجے کے راوی ہے اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ زائیف راوی ہے تو ان کا زعوف اناف کو مانی نہ ہوگا کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ کے بات کے راوی ہے اور امام ابو حنیفہ کا عمل ان پہ مقدم ہے اور یقینا آپ نے عبد الرحیمان بن عیسی کوفی کی سند کو سند کے علاوہ طریق سے اس حدیث پر عمل کیا ہے اب تیسرے راوی ہے جیاد بن زائد یہ مجھول ہے مگر یہ راوی تمام سندوں میں نہیں ہے کیونکہ امام دار قطنی اور امام بھیک کی اپنی اپنی سنان میں اس حدیث کو عبد الرحیمان بن عصاق ان نومان بن سعاد ان علی رضی اللہ تعالی انہوں کے طریق سے روایت کرتے ہیں دیکھئے سنان دار قطنی جلدو حدیث نمبر ایک ایٹی ایٹ سنان قبرہ ڈل بہک کی جلدو حدیث نمبر دوہ در تین سو بیالیس لہذا اس راوی کا اس سند میں ہو کوئی نقصان نہیں جبکہ ہمارے پاس عبد الرحیمان سے روایت کرنے والا دوسرا سکھا راوی نومان بن سعاد سعاد ہے حوالہ سوالات عبی دعود صفحہ ٹو ایٹی سیون رقم تین سو باتیس میں موجود ہے اور اگرچہ بل فرض مان بھی لے کہ یہ مجہول ہے تب بھی غیر مقلیت کے نجزدیک مجھول کوئی جرہ نہیں ہوتی مجھول کوئی جرہ نہیں ہوتی اور یہ لکھا ہے زبیلی زہین نے بھی اور اسے لکھا ہے موجودہ وقت کے ان کے بڑے محقی کے کیا نام اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھول کوئی جرہ نہیں ہوتی تو کوئی اعتراض بھی بات اعتراض ہی ختم ہو گیا اب ان کے چوتھے رابی اب جو اس حدیث کے چوتھے رابی اب اب زہیفہ یہ صحابی ان کے نام وہب بن عبداللہ ہے دیکھئے تہذیب القلام جلد اکتیس صفحہ نمبر اکتیس یہ حدیث اگرچہ کلام سے خالی نہیں ہے لیکن شیخ ابن تہمیہ جو ان کے بہابیوں کے علم ہیں ان کے شاگرد ہیں شیخ ابن قیم میں کہا کہ ہاتھ باندھنے کی دگر احادیثوں کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ کی یہ حدیث زیادہ سہی ہے حوالہ بد الفوائی جلد تین صفحہ نمبر نائنٹی ون لیکن اس حدیث کی تقویت کے لئے حضرت علی رضی اللہ نے دوسری روایت اس حدیث کی شاہید ہے کون چی اس کا محبوب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ تین چیزیں نبوت کے اقلاق میں شہر ہیں پہلی افطار میں جلدی کرنا دوسری سہری میں تاقیر کرنا تیسری اور نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے رکھنا اس کا حوالہ ہے محسن عزل جید بن علی صفحہ دو سو گیارہ حدیث نمبر تین سو اس کے تین راویے جید بن علی علی بن بل اتفاق سکھا ہے حوالہ تیزی بل کمال جلد بیس صفحہ نمبر تین سو بیسی رقم چار اتفاق حسین بن علی رضی اللہ بل اتفاق سکھا نماز رسول صحابی رسول حوالہ تیزی بل کمال جل چھے صفحہ 396 رقم تیرہ سو دیش اب نہ تو اس میں اسے نیچے کی سنت میں کلام ہے لیکن جو کتاب مصنف سے مشہور ہو جائے تو اس کے نیچے کی سنت نہیں دیکھی جائے گی جیسا کی مشہور خائدہ ہے آپ پڑھ سکتے ہیں نکت ابن حجر صفحہ 56 اور یہ کتاب محققین اور خود گیر مقلدین کے نزدیک امام جاید بن علی رضی اللہ کی کتاب دیکھئے نیل اللہ افتار لل شوکانی جلدیک صفحہ نمبر 297 اور جلدو پہ صفحہ نمبر 44 ان کے ملہ گلام احمد حریری تاریخ تفسیر و مفسر صفحہ 50 تیسرے علامہ عمر رضا قحلہ حوالہ معظم المولل فین جلد چار صفحہ 150 تو لہٰذا یہ روایت صحیح ہے پھر یہ روایت بہت سی دوسری سنودے سے بھی مربی ہے لہذا قبول ہے جیسے کی مسلم اصول ہے بہت سی ضعیف سندے مل کر حسن یا بعض اوقات صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہے سو یہ تھی تیسری حدیث کی تیسری حدیث کا پورا جائزہ انشاءاللہ تعالیٰ سامعین اپنے دوستوں سے سبسرک کرنے کے لئے اور اسے خوب شیئر کریں انشاءاللہ اگلی دلیل جو ہم دیں گے وہ چوتی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی